اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نوح یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سب ہی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اسم کی علامات بیان کی تھی جن کو دیکھ کر کے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا اسم نہیں ہے آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے فعل کی علامات بیان کریں گے کہ وہ کون سے علامات اور پہچان ہے جس کے دریئے سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کلمہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے فعل کی کل تین علامات ہیں فعل کی پہلی علامت ہے فعل کی پہلی علامت ہے تائے تانی ساکنا یعنی گولتا جو ساکن ہو وہ تا جو فعل ماضی کے آخر میں لگتی ہے تائے تانی ساکنا یہ فعل کی علامت ہے اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے اگر کوئی کلمہ ہے جس کے آخر میں تائے تانی ساکنا لگتی ہے تو دیکھ کر کے سمجھ جائیں یہ کلمہ فعل ہے اسم یا حرف نہیں ہو سکتا مثلا قامہ یہ فعل ماضی ہے کیونکہ قامہ کے ساتھ تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں قامت اسی طرح سے ایک فعل ہے جالسہ یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے اندر تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں جالسد تائے تانی ساکنا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی معنیت کے بارے بتانا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا وہ اس جگہ گیا تو ایسے موقع سے ہم فعل کے آخر میں تا لگا دیتے ہیں جسے تائے تانی ساکنا کہا جاتا ہے تو اگر کوئی کلمہ تائے تانی ساکنا کو قبول کرتا ہے اس میں تائے تانی ساکنا لگتی ہے تو وہ فعل ہے اور فعل میں سے بھی یہ فعل ماضی کی علامت ہے اور اسی علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک کلمہ ہے لئیسا جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ لئیسا فعل ہے یا فعل نہیں ہے کچھ لوگوں کہنا کہ لئیسا حرف ہے لیکن اسی علامت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ لئیسا حرف نہیں بلکہ لئیسا یہ فعل ہے کیونکہ اس سے تائے تانی ساکنا لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں لئیسا تو فعل کی پہلی علامت ہوئی کہ وہ تائے تانی ساکنا کو قبول کرتا ہو فعل کی دوسری علامت ہے فعل کی دوسری علامت ہے کہ وہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح اور درست ہو لم ایک حرف ہے جو کبھی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتا جو کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہو سکتا لم ہمیشہ فعل ہی پر داخل ہوتا ہے اور فعل میں سے بھی فعل مدارے پر داخل ہوتا ہے لہذا اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو وہ پھر فعل مدارے ہیں مثالوں سے اس کو سمجھیں آپ جیسے یہ فعل مدارے ہے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر ہم لم داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لم یفعل جو بھی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو وہ لازمی طور پر فعل مدارے ہوگا اسی طرح سے ایک فعل ہے یذہبو یہ بھی فعل ہے اور فعل مدارے ہے کیسے؟ اس لیے کہ یہ لم کو قبول کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں لم یذہب تو یہ فعل کی دوسری علامت اور دوسری پہچان ہوئی کہ اگر کوئی کلمہ لم کو قبول کرتا ہو اور اس پر لم کا داخل کرنا صحیح ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے اور وہ فعل مدارے ہے فعل کی تیسری علامت ہے کہ وہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہو کوئی بھی کلمہ اگر یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ فعل ہے اور وہ فعل عمر ہے یائے مخاطبہ کا مطلب کہ جب آپ مفرد مذکر کے لیے آپ کوئی کلمہ فعل عمر استعمال کرتے ہیں تو اس میں یا نہیں لگتی ہے لیکن اگر مفرد مؤنث کے لیے ہم وہی فعل استعمال کریں تو اس میں یائے مخاطبہ لگ جاتی ہے مثال سے اس کو سمجھے ہم جیسے افعل یہ فعل ہے اور فعل عمر ہے اس کی شناکت اور پہچان کیا ہے کیونکہ اس سے یائے مخاطبہ لگا کر کے افعلی کہا جاتا ہے لہذا افعل یہ فعل عمر ہے کیونکہ یہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے اذہب یہ بھی فعل ہے اور فعل عمر ہے کیونکہ اس سے واحد مؤنث حاضر کو جب خطاب کرنا ہو تو یائے مخاطبہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اذہبی اور اسی سے معلوم ہوا کہ ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ فعل ہے یا اسم ہے اور وہ کلمہ ہے تعال جس کے معنی ہوتا آؤ تعال کے معنی آؤ اس کلمہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فعل نہیں بلکہ اس میں فعل ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کلمہ فعل ہے اور فعل عمر ہے کیوں؟ اس لیے کہ یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں تعال تعال لہذا یہ فعل کی تین علامات ہوئیں ایک تو تائے تانی ساکنا کو قبول کرنا دوسرے لم کو قبول کرنا اور تیسرے یائے مخاطبہ کو قبول کرنا تائے تانی ساکنا یہ فعل مادی کی علامت ہے لم یہ فعل مدارے کی علامت ہے اور یائے مخاطبہ کو قبول کرنا یہ فعل عمر کی علامت ہے تو اس سے میں معلوم ہوا کہ فعل کی علامات کیا ہیں اب اس کے بعد آگے نمبر آتا ہے وہ ہے کلمہ کی تیسری قسم حرف کی علامات کیا ہیں حرف کی علامات لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے حرف کی کوئی بھی علامت نہیں ہے حرف کے اوپر کوئی ایسے علامت یا پہچان یا شناخت نہیں ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم کہہ دیں کہ یہ حرف ہے بلکہ حرف کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی ہو اگر کوئی کلمہ آپ کو ایسا نظر آئے جس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت ہو نہ کوئی فعل کی علامت ہو تو سمجھ جائیں وہ حرف ہے جیسے آپ کہیں من الہ سمہ حل مختلف کلمات ہیں سب یہ سارے کلمات اس میں نہ تو کوئی اسم کے علامت پائی جا رہی ہے نہ ان میں سے کسی پر ال داخل ہے نہ ان میں سے کسی پر تنوین آخر میں آئی ہوئی ہے نہ اس میں سے کوئی منادہ بن رہا ہے نہ اس میں سے کسی کی طرف اسناد ہو سکتی ہے لہذا اسم کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس کے اوپر نہیں پائی جاتی ہے جب فیل کے علامات ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو اس میں سے کوئی بھی تاہ تانید ساکنا کو قبول کرتا ہے نہ ان میں سے کوئی لم کو قبول کرتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی یائے مخاطبہ کو قبول کرتا ہے تو چونکہ ان میں کوئی بھی علامت نہ تو اسم کی پائی جاتی ہے نہ تو فیل کی پائی جاتی ہے لہذا یہ کلمات سب کے سب حرف ہیں لہذا حرف کی علامت اور حرف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اسم اور فیل کے علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسم فعل اور حرف کہتے کسے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی پہچان و شناخت علامت کیا ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسم کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں فعل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں اور حرف کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسم کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو اسم کی مختلف اعتبارات سے الگ الگ قسمیں ہوا کرتی ہیں یوں کوئی آپ سے سوال کرے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں کوئی جواب دے پائیں گے کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں آپ کو سوال کرنا ہوگا کس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں ورنہ کبھی اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں کبھی اسم کی تین قسمیں بھی ہوا کرتی ہیں تو کس اعتبار سے آپ کا سوال ہے اس اعتبار سے جواب دیا جائے گا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں تذکیر و تانیف کے اعتبار سے جنڈر کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو تذکیر و تانیف کے اعتبار سے جنڈر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے مذکر اور دوسرے ہیں مؤنث اسم کی دو قسمیں ہیں ایک اسم مذکر ہوتا ہے اور ایک اسم مؤنث ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دونوں کی تعریف کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں مذکر کہتے ہیں وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے نر پر دلالت کرے میل پر دلالت کرے اس سے مذکر کہا جاتا ہے مثال جیسے راجولن اس کے معنی ہوتے ہیں آدمی یہ مذکر ہے اسی طرح سے سورن بیل یہ مذکر ہے لہذا وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے جو نر ہوتے ہیں میل ہوتے ہیں اس پر دلالت کرے اس کا معنی دے ایسے اسم کو اس میں مذکر کہا جاتا ہے جیسے راجولن جس کے معنی ہوتے ہیں آدمی اور سورن جس کے معنی ہوتے ہیں بیل اس کے بعد وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے مادہ پر دلالت کرے یعنی فیمیل پر دلالت کرے اسے معنیت کہا جاتا ہے جیسے راجولن مذکر ہے لیکن امرأتن جس کے معنی ہوتا آورت یہ مونت ہے سورن جس کی معنی ہوتا بیل یہ مذکر لیکن باقرأتن جس کی معنی ہوتا گائے یہ مونت ہے تو اسم کی اس طرح دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم مذکر اور ایک اسم مونت اور دونوں کی مثال آپ کے سامنے ہی آگئی اب یہ اسم کی دو قسمیں جو کی جاتی ہیں اس لئے کی جاتی ہیں کیونکہ دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے جب آپ دونوں کا استعمال کریں گے تو دونوں کا استعمال الگ الگ طرح سے ہوگا جسے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثلا آپ کو کہنا ہو رجلن کا استعمال کرنا ہو تو آپ کہیں گے اس کے معنی ہوتا ہے یہ آدمی ہے لیکن اگر آپ کو یہی معنی بتانا امراتن کے ساتھ تو اسے موقع سے آپ کہیں گے اس کے لئے رجل کے لئے آپ نے ہادہ کا استعمال کیا لیکن جب امراتن کا لفظ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ ہادہی کا استعمال کیا اسی طرح سے آپ نے ایک کلمہ دیکھا سور اور ایک کلمہ بقرہ ان کا استعمال کرنا ہو اگر آپ کو سور کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے اور اگر آپ کو بقرہ کی صفت لانا ہے تو کچھ اور لائیں گے مثلا آپ کہنا ہوگا سفید بیل تو آپ کہیں گے سورن عبیت کے معنی سفید بیل اور بقرہ تن بیداؤ کے معنی سفید گائے اسی طرح سے آپ کہیں گے حافظہ محمد درسہو محمد نے اپنا سبق یاد کیا تو اپنا سبق اس کے لئے درسہو استعمال کیا لیکن اگر آپ استعمال کریں یا یہ معنیس کے لئے کہیں گے حافظہ فاطمت درسہو جب یہ معنیس ہے تو اس کے لئے ضمیر آپ نے معنیس کے لئے اٹھائی اور جب یہ مذکر تھا تو اس کے لئے ضمیر آپ نے مذکر کے لئے اٹھائی تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مذکر اور معنیس دونوں کے استعمال میں فرق ہوتا ہے اور یہ استعمال میں فرق خود ہماری اردو زبان کے اندر بھی موجود ہے لہذا مذکر کے لئے آپ کہتے ہیں وہ آیا اور معنیس کے لئے کہتے ہیں وہ آئی تو اسی طرح استعمال میں فرق عربی زبان کے اندر بھی موجود ہے ہم نے آپ کے سامنے جو مذکر اور معنیس کی تعریف بیان کے اس کی مثالیں دی یہ تعریف معنیس حقیقی کی ہے اور مذکر حقیقی کی ہے جو حقیقت میں مذکر اور حقیقت میں معنیس ہوتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں مذکر یا معنیس نہیں ہوتے وہ نر یا مادہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ لفظی طور پر مذکر یا معنیس ہوتے ہیں ان کا لفظ مذکر ہوتا ہے یا ان کا لفظ معنیس ہوتا ہے حقیقت میں وہ مذکر یا معنیس نہیں ہوا کرتے ہیں تو لہٰذا یہ مذکر حقیقی اور مونت حقیقی کی تعریف ہوئی اگر آپ دیکھیں گے کہ مذکر لفظی کونسا ہوتا ہے اور مذکر مونت لفظی کونسا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی مذکر اور مونت کی دو قسمیں ہیں مذکر حقیقی اور مذکر لفظی اور مونت حقیقی اور مونت لفظی مونت لفظی کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے اندر تانیس کی مؤنس کی علامت پائی جاتی ہو اسے مؤنس لفظی کہا جاتا ہے جس میں مؤنس کی تانیس کی علامت پائی جاتی ہو جس کلمہ کے اندر ایسے کلمہ کو ایسے اسم کو مؤنس لفظی کہا جاتا ہے اب تانیس کی علامات کیا ہوتی ہیں تانیس کی تین علامات ہوتی ہیں ایک تو علامت ہے تائے تانیس یعنی گولتا کوئی بھی کلمہ اگر اس کے آخر میں تائے تانیس لگی ہوئی ہے تو وہ دیکھ کر کے اسے سمجھ جائیں یہ کلمہ مؤنس ہے جیسے شجارتن کی معنی درخت غلمتن کی معنی تاریخی اب ان دونوں کلمات کے آخر میں یہ تا لگی ہوئی یہ تانیس کی شجارتن کے اندر بھی اور ظلمتن کے اندر بھی لہذا شجارتن اور ظلمتن یہ دونوں مؤنس ہیں لیکن یہ مؤنسیں حقیقی نہیں ہیں کہ یہ نر ہیں یا مادہ ہیں بلکہ یہ لفظی طور پر مؤنس ہیں ان کا لفظ مؤنس ہے حقیقی طور پر مؤنس نہیں ہے تو ایک تو علامت ہوئی تائے تانیس اسی طرح سے مؤنس کی دوسری علامت ہوتی ہے علف تانیس علف تانیس مقصورہ وہ علف تانیس جو کھینچ کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے جیسے رضوہ ایک پہاڑ کا نام ہے رضوہ اس کے آخر میں دیکھیں گے آپ علف ہیں لیکن یہ علف ایسی جو کھینچ کر کے رضوہ وہ نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ اسے قصر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے رضوہ اسی طرح سے کبرا تو یہ دونوں کلمات بھی مؤنس ہیں کیونکہ ان کے آخر میں علف تانیس مقصورہ لگی ہوئی ہے مؤنس کی تیسری علامت ہوتی ہے علف تانیس ممدودہ وہ علف جو تانیس کے لیے مؤنس بنانے کے لیے آتی ہے یا مؤنس کی علامت ہوتی ہے اور اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے بیضاؤ یا اسی طرح سے سحراؤ تو یہ تین علامات ہیں جو تین مؤنس کی علامات ہیں تانیس کی علامات ہیں جن کو دیکھ کر کیا پہچان سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنخ ہے اور وہ تین علامات ہیں تائے تانیس علف تانیس مقصورہ اور علف تانیس ممدودہ اس کے بعد وہ کلمات جس کے اندر ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے وہ اسم جس کے اندر ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے وہ کلمہ مذکر استعمال ہوتا ہے وہ کلمہ مذکر استعمال ہوتا ہے اللفظی طور پر اسے مذکر کہا جائے گا جیسے مثال سے سمجھیں ان سے آپ مذکر لفظی جس کے اندر تانیف کی علامات میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے جیسے کتاب قالم یہ مذکر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اندر کوئی بھی تانیف کی علامت نہیں موجود ہے نہ تو تائے تانیف آخر میں نہ علف تانیف مقصورہ ہے نہ علف تانیف ممدودہ ہے کوئی بھی علامت اس میں سے نہیں ہے لہذا اسے ہم لفظی مذکر کہیں گے آپ یہ اور بات ہے کہ آپ کی زبان میں اردو زبان میں کون سے کلمہ کتاب کو آپ مؤنت استعمال کرتے ہیں لیکن عربی زبان کے اندر یہ کتاب مؤنت نہیں بلکہ مذکر ہے کیونکہ تانیف کے علامات میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ نے اس سے پہلے سمجھا کہ وہ اسم جو انسانوں اور جانوروں میں سے نر پر تلالت کرے اسے مذکر حقیقی اور وہ اسم جو انسانوں یا جانوروں میں سے مادہ پر دلالت کرے اسے مؤنت حقیقی کہا جاتا ہے لیکن ان کے علاوہ جو حقیقت میں مذکر یا مؤنت نہیں ہوتے ایسے کلمات میں اگر کسی کلمے کے اندر تانیف کی علامات میں سے کوئی علامت موجود ہے تو اسے مؤنت لفظی کہا جاتا ہے اور اگر کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے تو اسے مذکر لفظی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ذرا سا سمجھنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی بھی تانیف کی علامت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی عربوں نے اسے مؤنت استعمال کیا ہے جسے مؤنت سمائی کہا جاتا ہے مؤنت سمائی جس کے اندر کوئی بھی تانیف کی علامت نہیں ہے لیکن عربوں نے اسے مؤنت استعمال کیا ہے مثلا ان تین کلمات کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی مؤنت کی تانیف کی علامت موجود نہیں ہے عین کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کے یا عین کے معنی جو چشمہ زمین سے جاری ہوتا پانی کا اسے بھی عین کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے حربوں کے معنی ہوتے ہیں جنگ اور ریحن کے معنی آدھی یہ تینوں کلمات یا ان کے لئے اور بہت سارے کلمات ہیں جن کے اندر کوئی بھی تانیف کی علامت نہیں ہوتی لیکن عربوں نے اسے مؤنت استعمال کیا ہے لہذا ایسے کلمات کو ہم مؤنت سمائی کہتے ہیں یعنی عربوں سے اسی طرح سے سنا گیا ہے کسے ان لوگوں نے مؤنت استعمال کیا ہے مثلا حربوں کہیں گے تو حربوں شدید ان کہنے کے بجائے حربوں شدید ان کہیں گے یا اسی طرح سے سخت آندھی آئی تو اسی طرح سے ریحن شدید ان کہا جائے گا شدید نہیں کہا جائے گا تو یہ چند باتیں تھی جو اسم کی دو قسموں کے بارے میں تھی جنڈر کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اسم مذکر اور اسم مؤنت آج کا درست یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اور دوسرے مسائل نو کے تعلق سے اسم کی قسموں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں